اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول مولا علیہ وسلم خدا کا مروی ہے کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تین چیزیں جس کے پاس ہیں وہ جنت کا حق دار ہے اب وہ تین چیزیں کیا ہو سکتی ہیں صبر پرتاشت اور اخلاق اب صبر کرنا اور پھر اس کے بعد کرنا ہے کہ میں تو بہت صابر ہوں تو یہ عمل جو ہے وہ صبر کا پیدہ دار نہیں ہو گا برداشت وہ کہ جو بہت بڑی چیز بھی ہو جائے برداشت سے بالکل باہر بھی ہے پھر بیف سے مسکرہ کے ٹال دینا لیکن مسکرہ بھی وہ جو دل سے بھی ہو تیسرا ہے کہ اخلاق جس میں تقوی بھی آئے گا اب یہ چیزیں ہیں ان میں دل اور دماغ کا ایک عمل بہت بڑا عمل ہے دل جو ہے وہ کبھی بھی سم ٹائمنگز میں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا وہیں پہ آکے ہم مار کھا جاتے ہیں تقبر کر لیتے ہیں اب تقبر اسائی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے صبر کا اظہار کر کے نیکیاں ختم کر دیتے ہیں کیونکہ صابر جو ہوتا ہے وہ اپنے صبر کا اظہار نہیں کرتا اور جو برداشت کرتا ہے غصے پہ بھی اپنے اوپر بھی اور بہت ساری لوگوں کی گلتیوں کو اور پھر دل سے وہ بندہ اگر یہ چیزیں ہیں وہ اس کے اندر تو کیا بات ہے یہ ایمبیاء کی خصوصیات ہیں اگر کسی کی بس ایک چیز بھی آجائے تو میرے خیال ہے وہ جنت کا حق دار ہے اور اگر یہ تمام چیزیں آجائے تو وہ جنت بانٹنے والوں میں سو جائے تو اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں اور جہاں پہ بھٹک جائیں وہاں پہ رب سے طائب کر کے دوبارہ شروع کرتے ہیں اللہ ہمیں ان تمام چیزوں پہ پیرا قرونے کی تفیق اطاف فرمائے اور نیک عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین اللہ ہمیں دوبارہ شروع کرتے ہیں دوبارہ شروع کرتے ہیں دوبارہ شروع کرتے ہیں بھٹک جائے کہ